بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنے تمام دوستوں کو یوٹیوب چینل بابر آٹوز میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹوپیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سیونٹی سی سی کا انجن مجود ہے اور اس کی جو ہے کک کی ٹائم بٹھائیں گے کہ کک کی ٹائمنگ جو ہے وہ کیسے بیٹھتی ہے اکثر جو ہے کک کا سپرنگ وغیرہ دوستو ٹوٹ جائے تو سپرنگ وغیرہ بٹھانے کے بعد اس کی جو کک کی ٹائمنگ ہے وہ کہاں پر بٹھانی ہے کیونکہ اکثر جو ہے وہ کک کی ٹائمنگ اس جگہ بھی بیٹھ جاتی ہے کہ جب ہم کک لگاتے تو آدھی کک جو ہے وہ فری جلے جاتی ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہی بائک کو کک لگائیں گے تو کک جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی اتنی جو ہے اس کے اندر فری پن ہوتا ہے اتنی اس کی جو ہے وہ دوستو فری پلے ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے بائک کا انجن سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر ٹائمنگ جو ہے تھوڑی آوڈ بن جائے تو یہ ککر آچر آواز بھی کرنا لگ جاتا ہے کھوڑی تھی پیچھے کر کے اگر باندھیں تو پھر کک جو ہے وہ آدھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چلے جاتی ہے اتنی جو ہے اس کی کک کے اندر پلے رہ جاتی ہے اب یہ دیکھیں اس کے اندر تو پلے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے اس کی کک لگنی چاہیے اس جگہ سے اس جگہ سے انجن سٹارٹ ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ اس کا راچر جو ہے وہ کام کرے اس جگہ سے اس جگہ تک اتنی پلے کو پر جو ہے ہم راچر کو فٹ کریں گے اتنی پلے ہوگی تو دوستو کک آسانی سے لگ جائے گی انجن میں مکمل گھومے گا اور پہلی کک میں بائک بھی سٹارٹ ہو جائے گی اگر ہم اس کو یہاں لے جائیں گے تو آدھی کک یہ خالی گھوم گئی بٹھائیں گے آج کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس جگہ پہ کام کرے نہ کہ اس جگہ پہ جی دوستو اب اس کو ٹائمنگ کو بٹھائیں گے اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم شارٹ کو ہلا رہے ہیں اور یہ ہماری کچنگراری والی شارٹ بھی جو ہے موو کر رہی ہے کیونکہ یہ گراری کو کچنگراری جو ہے یہ ویٹ کو چلاتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فوراں گمانے سے اور اگر اس کا راچر ہم ہم یہاں اس کو فٹ کر دیں گے تو یہ آواز کرے گا یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آواز کرے گا اور بائک ہماری جب اسٹارٹ ہوگی تو کرکرارٹ کی آواز دے گی اور اس طریقے سے جو ہے ہم شارٹ کو ہلکا تھا گھومانے کے بعد یہ چیک کریں اب کوئی بھی آواز نہیں ہے تو یہاں پر بالکل یہ صحیح ہے اب اس کو گھٹکا ہم بٹھائیں گے اس پرنگ کے ساتھ یہ اس طریقے سے بٹھانے کے بعد اس کا یہاں پہ نکہ بٹھائیں گے نکہ جو ہے دوستو یہ اس جگہ پہ بیٹھے گا پیس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منگر پیسکر سے سپرنگ کو اس طرح بٹھا دیں گے اب ہم شارٹ گھما کے چیک کریں گے دوستو اب کوئی بھی کسی قسم کی آواز نہیں ہے شارٹ ہماری بالکل فری گھوم رہی ہے کیک لگانے کے بعد اب ہم یہاں پر گھراری بھی بٹھائیں گے تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آجائے جی دوستو یہ گھراری ہم نے بٹھا دی ہے اب یہاں سے ہم بائک کو جیسے کیک لگائیں گے تو یہ گھراری جیسی گھومیں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ کیک اس جگہ سے موو کر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے کیک جو ہے ہماری اب موو کر رہی ہے تو اتنی سی جو پلئے ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ پلئے نہ ہو اب یہاں پر ہم اتنی پلئے اس لئے چھوڑیں گے کہ اگر یہاں سے اگر انجن گھومیں گا تو کیک راچر جو ہے وہ آواز کرے گا گھراری گھما کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس میں آواز آئے گی ابھی یہ یہ اس طریقے سے آواز کرے گا تو اس وجہ سے اس کا ہم تھوڑا سا یہ فری پنج جو ہے یہاں اس کا چھوڑیں گے تاکہ راچر جو ہے وہ آواز نہ کرے اور اس جگہ سے یہ دیکھیں یہ گھراری ہماری انجن ہمارا جو ہے وہ یہ گھوم رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو کیک کی جو ٹائمنگ ہے دوستو بٹھانے کا آسان طریقہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ